موسیقی کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو دینی ہوں گی اور اس کے اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کا طریقہ کر کیا ہوگا منیمم کم 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 کتنی انویسمنٹ پہ آپ کتنا منافع حاصل کر پائیں گے یہ ساری تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملیں گی اگر آپ لوگ بزنس ویڈا علی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کو یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیفرنٹ بینک اکاؤنٹس کے بارے میں بہت ہی مفید قسم کی معلومات فرام کی جاتی ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولئے گا کیونکہ اگر آپ دبائیں گے تو آپ کو میری ہر آنے والی جو امپورٹنٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن جب وہ ملتا رہے گا تو اس کو دبانا مت بھولئے گا تو سٹیٹ اوے چلتے ہیں اپنے مدہ کے اوپر اور وہ ہے جی ٹرم ڈیپاؤزٹ بینک الحبیب کا ٹرم ڈیپاؤزٹ اب اس کا نام ہے فکس ٹرم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ اب ٹرم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اس بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹرم ڈیپاؤزٹ کا مطلب ہوتا ہے فکس ٹرم کا کہ آپ اپنی رقم کو ایک عرصے کے لیے بینک کے پاس رکھوا دیتے ہیں اور بینک آپ کو اس عرصے کے دوران ایک فکس اماؤنٹ کا پرافٹ آپ کو دیتا ہے آپ اس عرصے کے دوران اپنی رقم کو یوز نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو بسیکلی فکس ٹرم ڈیپاؤزٹ کہتے ہیں آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کا بھی بینکوں میں نام سنا ہوگا سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی رقم کو یوز کر سکتے ہیں نکلوا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو منافع بھی ملتا رہتا ہے جو کہ آپ کا منافع کامی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ اپنی رقم کو یوز نہیں کر سکتے ہیں صرف اتنا فرق ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اور ٹرم ڈیپاؤزٹ کے اندر اگر اس اکاؤنٹ کے سائلنٹ فیچر میں بات کروں کہ یہاں پہ آپ کو کوئی پنلٹی نہیں ہے پری مچور اینہیسمنٹ پہ اب اس کی جو فیچر ہے اس نے آپ کو ایک ٹرم ڈیپاؤزٹ کے اندر فکس ٹرم ڈیپاؤزٹ کے اندر آپ کو سیونگ اکاؤنٹ والا سین دے دیا یعنی کہ پروفٹ آپ کو ٹرم ڈیپاؤزٹ والا ملے گا لیکن کام آپ اس سے سیونگ والے بھی لے سکتے جیسے کہ اگر آپ نے چھ ماہ کے لیے اس کے اندر انویسمنٹ کر دیا ہے اور اب آپ کو ضرورت پڑ گیا تین ماہ بعد کہ میں اپنے پیسے نکلوا لوں کوئی امرجنسی آگئی ہے تو آپ اس پیسے کو نکلوا لیں گے اور بینک آپ سے ایک بھی روپیہ اس کے چارجز کے ایوز نہیں لے گا کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ چھ ماہ کا وعدہ کیا تھا اور آپ تین ماہ بعد ہی پیسے لے رہے ہیں تو ہم پیسے لیں گے ایسا یہ بینک نہیں کرے گا تو یہ ایک گوڈ آپشن ہے ایک فیچر ہے کچھا اس کے علاوہ آپ جتنی انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے انگیسٹ آپ لوگ اگر لون لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں نائنٹی پرٹنٹ کی فسیلٹی وہ دیتا ہے بینک آپ صرف اور صرف پچیس ہزار روپے کی انویسمنٹ سے اس کے اندر انویسٹ کر کے منافعہ حاصل کرنا شروع کر سکتے ہیں اور پچیس ہزار تو آج کل کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ مددیں موجود ہیں آپ ایک ماہ کے لیے دو ماہ کے لیے تین ماہ کے لیے ایک سال کے لیے اور پانچ سال کے لیے اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر میں ان کے پرافٹ ریٹ کی بات کروں تو یہ منصر ہوتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر ایک ماہ کے لیے کریں گے تو پندرہ اشاریہ پچیس پرسنٹ ہوگا تین ماہ کے لیے کریں گے تو ساڑھے پندرہ پرسنٹ چھ ماہ کے لیے پندرہ اشاریہ پچیس پرسنٹ ایک سال کے لیے سولہ اشاریہ پچیس دو سال کے لیے تیرہ اشاریہ دس تو یہ کہہ لیں کہ منصر ہوتا ہے آپ کی انویسمنٹ پہ یا آپ کی مدد پہ کہ یہ بینک آپ کو کتنا منافع دے گا جیسے کہ میں نے تھامنیل پر بتایا تھا کہ دس لاکھ کے اوپر سولہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو روپے منافع بنتا ہے ایک لاکھ باسٹھ ہزار تو وہ بنتا ہے بالکل فار ایزمپل یہاں پر دیکھئے دس لاکھ یہاں پر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں دیکھئے تو آپ اس کو ضرب دے لیں سولہ اشارہ پچیس اور پرسنٹ سے تو یہ آپ کا منافع بنتا ہے ایک لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو روپے اب ظاہری بات ہے اس میں سے ٹیکس کی کٹ ہوتی ہوگی جو کہ پندہ پرسنٹ فائلر کا ہوگا اور تلٹی پرسنٹ نان فائلر کا ہوگا اب اکاؤنٹ اوپن کروانے کا سین وہ بہت زیادہ آسان ہے سپینکا آپ کو یہ کچھ پروسیس ہے یعنی جس کے اندر ڈاکومنٹس ریکوائیڈمنٹس ہیں یعنی آپ کا سین ایسین کارڈ اس کے بعد آپ کا پیشہ کونسا ہے آپ کہاں رہتے ہیں وہ پروف چاہیے ہوگا وہ آپ بجلی کا بل دے سکتے ہیں آپ کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ایمپلائیمنٹ انڈریس بزنس اڈریس کوئی آپ کا وہ بھی لیں گے سورس آف انکم آپ کا ہوگا تو یہی چیزیں لے کے یہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیتے ہیں اس کے لئے باقی ڈاکومنٹس ریکوائیڈمنٹ کے اندر سورس آف انکم بائیومیٹر یہی کچھ چیزیں کچھ زیادہ آپ سے انفارمیشن کولیکٹ نہیں کی جاتی ہاں اگر آپ لوگ کی انویسمنٹ پچاس لاکھ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے تو پھر یہ آپ سے انویسٹ بھی پوچھنا ان کا حق بنتا ہے یہ پیسہ آخر آیا کہاں سے لیکن اگر آپ کی انویسمنٹ کو زیادہ نہیں یہ دس پیس پچیس لاکھ ہے تو آپ اس میں آسانی سے اکاؤنٹ کو اوپن کروا کے ایک اچھی انویسمنٹ کر کے ایک اچھا منافع یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا منافع بھی آپ کو دیتا ہے پروائیڈ کرتا ہے اور ایک اچھا بینک بھی ہے تو آئی ہوب کہ میں نے آپ کو اس اکاؤنٹ کے بارے میں جو بھی مین مین انفارمیشن دی وہ آپ تک پہنچا دی ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اگر اچھے لگتی ہے جو ڈیفنیٹی لگے گی تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ